بلوچستان ساتھ یا صوبوں کے ساتھ آپ کو ایک تفاوت جو خود اسلام آباد کے اسٹیٹسکس ڈپارٹمنٹ یا شماریات کے موقع میں ہیں ان کا دیا ہوا ہے آپ پاکستان کا جو ریسٹریم نیشن کیا ہے نسلی تحصوب کس بات کا اس بات کا کہ آپ کچھ نسلوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں ہم نے کب کہا کہ تعلیم حاصل نہ کریں آپ کہتے نہیں ہیں حمل سے کرتے ہیں ہم نے آپ کے علاقے میں سکول کالج یونیورسٹری کو بننے سے روکا روکے نہیں کیا کسی سکول کالج یونیورسٹری کیا کسی سکول کالج یونیورسٹری کی بلڈنگ کو گرائے گیا کیا کسی کالج سکول یونیورسٹری کی جب بنایا نہیں کیا گیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے اندر کوئی میڈیکل کالج نہیں ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں بلوچستان میں کوئی ایکڈیکل چاہی یونیورسٹری نہیں ہے آپ مجھے بتانا چاہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں ہائی سکول نہیں ہے پینڈ سکول نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میری آبادی میرا جغرافیا میرے رسورسز اور انٹرنیشنل جو ایک سوٹر ریکوائرمنٹ ہے جہاں پر تعلیم کی ایک پریکٹیکل ایڈوکیشن کی وہ چیزیں نہیں ہیں آپ بات کر رہے ہیں بلوچوں کی بلوچستان کی نہیں میں بے خود بلوچوں کی بات ریپریزنٹیٹر ہوں بکوز آئیم بلوچ آگے چلتے ہیں آپ نے ایک اپنی انٹریویو میں کہا ہے کہ بلوچستان کی قدرتی وسائل کا فائدہ عوام کو نہیں پہنچا بلکل دوسرا کہنا چاہتے ہیں میرا صوبہ نائنٹی نائنٹی ٹو سے قبل نائنٹی ففٹی تری اور ففٹی فور میں جب چودری نظیر صاحب وزارت پیٹرولیم قدرتی وسائل ہوا کرتے تھے اس وقت سے گیس نکلائے نائنٹی نائنٹی ٹو تک میرا صوبہ جو ہے ملک کی چیتر فیصد گیس جو ہے وہ پیدا کرتا تھا جس سے کارخانے لگیں جس سے قاد بھی بنتی ہے جس سے بجلی بھی بنتی ہے لیکن میرے صوبے کو تو نائنٹی تک انیس سو چیاسی تک تصرف کوئیٹا میں گیس پہنچی انیس سو نوے تک بلوچستی اسی کو تو دسکرمنیشن میں کہتا ہوں میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں سادشتی بلوچ بچارہ نہ اسٹیبلشمنٹ میں تھا نہ مقزدرہ میں تھا اس کو جانور سمجھتے ہیں سادشتی اس کو آپ کہیں کہ جی اگنورنس نائنٹی سیونٹی تری کے کانسٹیوشن کو میں نہیں مانتا پھر بھی لیکن نائنٹی سیونٹی تری کے کانسٹیوشن کا آرٹیکل ون ففٹی ایٹ کلیرلی اگر آپ اس کی کاپی رکھ کے دیکھیں کہ جس بھی صوبے سے قدرتی وسائل نکلتے ہیں سب سے پہلے اس صوبے کے لوگوں کا استعمال کا اور اس سے استفادے کا حق ہے انیس لوگ فی کلومیٹر رہتے ہیں تو صاحب جارے کے وہاں پر پائپ ڈائن کے ذریعے پوچھانا شاید مشکل ہے کہ یہ گیس سلنڈروں میں بھر کے سپلائی کی جائے اگر کیا تو مجھے بتا دی میں ابھی آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب کانسٹیوشن کے اندر ایک چیز شامل ہو گئی یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کے ٹیکنیکل ایکسپرٹس کی ذمہ داری ہوتی ہے تو فلفل دیکھ کانسٹیوشنل گارنٹی وچھ اس بین پروائیڈی دیکھ کانسٹیوشن مزاریوں کی لڑائی ہے بگٹی اور ریسانیوں کی لڑائی ہے مری اور لونی آپس میں لڑ رہے ہیں ہمیجدی اور غیبزی آپس میں لڑ رہے ہیں رند اور ریسانی جگڑا کر رہے ہیں سلمان کھیل اور لاون کے جگڑے بھی قابل ذکر ہیں تو کیا یہ ون اپ دی ریزن نہیں دیکھیں جی حکومت کی ویسے اگر حکومت کے ادارے اتنے مستقم ہوتے کہ وہ ان طرح کی چیزوں کو روکتے اور ان کو پروموٹ نہیں کرتے کہیں کہیں پہ تو حکومت خود چاہتی ہے ڈیوائیڈنڈ رول ملوچستان کو کمپلیکس پولٹکس کو افتخار صاحب سمجھنے کے لیے آپ کو اسلام آباد کی اسٹیبلشمنٹ کی پولیسی سمجھنے ہوگی اس کو کہتے ہیں کنٹرول سسٹم کنٹرول سسٹم میں دو چیزیں ہیں ایک تو ڈیوائیڈنڈ رول لڑاؤ اور حکومت کرو اس کے بعد اکنومک ڈیپینڈنس حکومت اس میں آوادے کے اس کو بڑا کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ حکومت کو وہاں پر حکمرانی کرنے کا اپنی فورسز ڈیپلائے کرنے کا لوگوں کو امن و امان کا جواز بنا کے ترقی کے عمل کو روکنے کا موقع ملے یہ ٹرائبل کے اندر پیدا نہیں ہوئے یہ باہر سے ایکسٹنلی ان کو پیدا کروانے کی کوشش کی گئی تاکہ جن علاقوں میں جو بھی انٹرسٹ حکومت کے یا ان کے سب کے جو سب ہیں باہر سے پیدا ہوئے ہیں اختلف حکومت ہیں ان کی مختلف ترجیحات اگر ہم آگے جاتے ہیں حکومتوں کی بات ہو رہی ہے میں ہی جانا چاہتے ہیں میں ہی جانا چاہوں کہ بکٹی نے مریوں مینگلز کے خلاف فوجی ایکشن کی حمایت کی وہ بلوچستان کے گورنر رہے سات مینے تک گورنر رہنے کے بعد جب انہوں نے یہ ریالائز کیا کہ میں اپنے ہی لوگوں کے خلاف مجھے استعمال کیا جا رہا ہے انہوں نے اس سے ریزائن کیا انہوں نے سات مہینے مریوں مینگلز کے خلاف فوجی ایکشن میں حصہ لیا دیکھیں جی فوج نہ اکبر خان کے کہنے پہ آئی اکبر خان فوجی ایکشن کے بعد گورنر تائیں آتی میں سوال کو اگر ایسے کر دوں بکٹی کے دور میں سات مہینے تک مریوں مینگلز پر ہونے والی فوج کشی پر اکبر بکٹی خاموش رہے دیکھیں یہ اسٹری ہے ان سے غلطی ہوئی تھی اس کا ازالہ بھی انہوں نے کر دیا انہوں نے اس پر معافی بھی مانگی سنالہ بلوچ میں نے لفظ غلطی استعمال نہیں کیا اس کا احصہ تھی یہ حقیقت ہے اس سے انکار نہیں کرتا آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں میں اسٹیبلشمنٹ کے ان لوگوں کے خلاف ہوں جو بلوچوں کو بیڑ بکریاں سمجھتے ہیں جو ان پر رول کرنا چاہتے ہیں سنالہ بلوچ اسٹیبلشمنٹ ہے کیا افتخار صاحب اسٹیبلشمنٹ وہی ہے جس نے اکسریتی بنگالیوں کو اقلیت سے چھٹکارہ دلانے پر مجبور کیا یہ اسٹیبلشمنٹ وہی ہے جو ارد دوسرے تیسے جو نیشنل سیکیورٹی کے نام پر جو نیشنل سیکیورٹی کے نام پر کیا صرف فوج اسٹیبلشمنٹ میں آپ کو یہ سانی بات کر دیتا ہوں کیا فوج اسٹیبلشمنٹ ہے نہیں اگر صرف فوج اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے تو آئیے آج اسٹیبلشمنٹ کو میں آپ سے جمعنا چاہوں گا فوج کے ساتھ اور کون کون شامل ہوتا ہے تو اس کمبینیشن کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں دیکھیں کمبینیشن یہ ہے کہ وہ سنجیدہ لوگ جو اپنے آپ کو سنجیدہ اکمران سمجھتے ہیں جو مسلسل اکمرانی پر فائز رہتے ہیں جو سارے سیبل ایڈمنیسٹریشن کو پولٹیکل سسٹم کو ہمیشہ منیج کرتے ہیں وہ فوج سے بھی تعلق رکھتے ہیں وہ سیبل بیروکریسی میں بھی ہیں وہ ایک الیٹ بھی ہے جو انڈسٹریلیزیشن میں جو ساری ورال انڈسٹریلیزیشن سے بھی بینفٹ لیتا ہے اس میں وہ فیوڈل بھی آتا ہے جو بلوچستان کے گیس سے بیدان اور انڈوی فرٹلائزر سے بھی فائدہ لیتا ہے ایک بلوچ کے نکتے نظر سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ مجمعہ کافی زیادہ ایسی قوتوں کا جو بلوچستان کے تمام معاملات پر اگنورنٹ ہمیشہ اس کی اگنورنس رہی ہے اس نے امیشہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ادم دلچسپی کے لیتا ہے ایک لیتا ہے آپ نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کانسل اسٹیبلشمنٹ ہے میں نے اپنے کہا ہے کہ اس وقت جو ویزیبل فیس ہے اسٹیبلشمنٹ کا ویزیبل فیس وہ ہے نیشنل سیکیورٹی کانسل صرف آپ ہی تو نہیں لڑ رہے اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پاکستان کی دوسری سیاسی جماعتیں پاکستان کی دوسری سیاسی قوتیں بھی لڑ رہی ہیں جدو جاد کر رہے ہیں صرف یہ اپنے آپ کو آپ بہتر کیوں سمجھتے ہیں اور دوسروں کو اتنا بہتر کیوں نہیں سمجھتے ہیں افتغار صاحب میری تکلیفیں مختلف ہیں ہمارے مشکلات مختلف ہیں